سب سے پہلے بونی لینڈمارکس آ جاتے ہیں یہ جو ہے نا ہم لوگ پس وائبہ پوائنٹ آف یو کے لئے امپورٹنٹ ہے اس کے بعد یہ جس طرح سوفٹ ایشو لینڈمارکس آ جاتے ہیں اس میں جس طرح اپک سویڈ ہے ٹریک کیا ہے یہ جو چیز ہے نا یہ ہم لوگ کے لئے ایم سی کیوز پوائنٹ آف یو میں آ جاتی ہے اکثر ایم سی کیوز میں آیا ہوتا ہے اپکس بیپ جو ہے وہ ہم لوگوں کو کس لیول پر فیل ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم لوگ پاس آ جاتا ہے ٹاپک سکیلٹن آف تھاریکس ٹھیک ہے اس میں جو فرمیشن آ جاتی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں انٹیریلی سٹرنم ہوگی پوسٹیریلی ورٹی براز ہوں گے انٹی سائیڈز پہ جو ہے وہ ہم لوگ کے ریبز ہوں گے ٹھیک ہے اس طرح یہ ہم لوگوں کو جائے نا یہ پتا ہونا چاہیے اس کا کنسپٹ ہم لوگوں کو صحیح سے ٹلیر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو کلنیکل انیٹمی کا سیشن آ رہا ہے یہ پیج وان نائنٹی پہ اس میں جو ہکپس لکھا ہوئے نا کچھ چیچرز ہوتے ہیں وائیوہ میں پوس لیتے ہیں ویسے اس طرح سے اتنا امپورٹن نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہم لوگ پاس ٹاپک آ رہا ہے نا سپیئر انلٹ آف تھاریکس تو اس میں ہم لوگ پاس یہ ایک تو ہم لوگ کو باؤنڈریز جو ہیں وہ پتا ہونی چاہیے صحیح طریقے سے ٹھیک ہے ایم سی کیو پوائنٹ آف یو سے بھی وائیوہ پوائنٹ آف یو سے بھی ٹھیک ہے یہ ہم لوگ کو آ جاتی ہیں کہ باؤنڈریز کی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہم لوگ پاس اس میں جو انلٹ میں وسراز لارج ویسلز اور یہ وہ چیزیں پاس کر رہی ہیں وہ کیا ہیں ٹھیک ہے یہ جب آپ پڑھ لیں گے نا سارا سہی طرح کنسٹ بنا لیں گے تو یہ چیزیں نا آپ لوگ کو یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوگی کہ سپیئر انلٹ سے کیا کیا چیز پاس کریے کون کون سی سٹرکچرز کون کون سی ویسلز کون کون سی نلز پاس کریے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے کہ کیا کیا چیز پاس کریے ٹھیک ہے اس کے بعد جو کلنیکل ان ایڈمی ویسلز میں جو فرس پوائنٹ نا سروائیکل ریب کا یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آجاتا ہے سروائیکل ریب بھی اور تھرسک انلٹ سنڈرون بھی بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہم لوگ پاس انفیریئر آوٹلیٹ آف تھارکس ہے اس میں بھی ہم لوگوں نے اسی طرح کرنے رہا ہے کہ باؤنڈریز صحیح طریقے سے یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ والی جو چیز سٹرکچر پاسنگ یہ بھی ہم لوگوں نے جسٹ ان میں جو ہے نا نام یاد کرنے کے لارج اوپننگ سے کیا کیا جیس پاس کری ہے اور سمال اوپننگ سے کیا کیا جیس پاس کری ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ٹیبل جو ٹویل فوائنٹ ون ہے یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ کلینکل انیٹمکل پرابلم جو ہے اس میں بھی یہ کوسٹن اور ساتھ ہی آنسرز منشن ہیں یہ آپ کر لیجئے گا ٹھیک ہے ایم سی کیوز اپنے پاس مارک کر لیجئے گا یہ ایک بار بھی پڑھ لیں ہم لوگوں کو صحیح طرح سے یاد ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں نا چانسز ہوتے ہیں کہ آ جائے گا